جلتے ہیں تھوڑے دیر پہلے یہ ٹاؤس ہوا تھا جس میں ناروال وارڈرز نے ٹاؤس کے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک اور ایکشن پیکٹ میچ تھوڑے دیر میں شروع ہونے والا ہے مہین خان اکیڈیمنٹ ی ایچ ای سپورٹس کلپ کراچی میں اور ہم چکوال پہلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے تیار دو فیلڈرز آف سیٹ پہ تینات اور چار فیلڈرز آف سیٹ پہ موجود پہلی گیند کو کٹ کیا گیند ہے ہوا میں اور جائے گی باؤنڈری لائن کے باہر امپائر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے جو اشارہ اس بات کا کہ چھکے کے ساتھ آغاز کیا خورم چکوال نے خورم چکوال گراؤن کے چاروں طرف کھیلنے میں مہارت رکھتے ہیں بہت بڑا نام ٹیپال فرکٹ کا یا فرس کلاس فرکٹ بھی کھیل چکے ہیں تو آپ ہر طرف کے شورٹس کی امید رکھ سکتے ہیں خورم چکوال سے جس طرح اگلی گیند کو لیک سائٹ پہ سکوئنگ کرنے میں کامیاب ہوئے اور جس میں نہیں ہوں کہ یہ سیکنڈ میکسیم ساکتے ہیں دو بالے ہو چکی ہیں ایک اور شاوٹ گینڈ پول کیا فلاٹ ہیٹ اور باہر چکے کے لیے تو اس گرم موسم میں بھلے ہی ایک بودھنا پڑیوں قرانچی میں لیکن چککو کی بارش شروع ہو چکی ہے ڈی ایچے سپورٹس کلپ مہین خان اکی آدمی میں خورم چکوال بہت ہی شاندار فارم میں ہو بہت ہی خراب بالنگ پیچھے گریبی گین اس کیلیبر کے پلیئر کو اگر آپ ایسی بال کریں گے تو مار تو پڑے گی 65 میٹر کا چکا اور خورم چکوال تین چکے لگا چکے ہیں اور ساتھ یہ آف سٹم سمیش کر دیا اس کو چھے ملیں گے چار چکے آ چکے خورم چکوال کی طرف سے ایک دفعہ پھر وٹ آفر کی اس کا پورا فادہ اٹھایا خورم چکوال نے ایک دفعہ پھر گئے پانچ پا شکہ ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر آف سائٹ کا انتخاب کیا پانچ چکے آ چکے ہیں خورم چکوال کی طرف سے ایک اور آف سٹم کے باہر گین میرٹ پہ کھیلا چڑھ کے کھیلا فرنٹ فٹ پہ آکے کٹ کیا اور کور کا انتخاب کیا اسمان حمزہ ہیں اور اس پر طرف ہٹا کے گئے لیں گین کافی اوچی ہوا میں اور یہاں پر بڑا ہی سبردست کیچ بہت یومدہ کیچ لیا پہ خورم چکوال بے بسی کی تصویر بنے نظر آ رہے تھوڑی سکت آگے گری خورم چکوال بڑی ہٹ کے لیے گئے اور گین اوچی ہوا میں ایلیویٹ کیا سٹروک کو اور سیدھی فیلڈر نے کیچ کیا چاہ اتنا اچھا ٹائم نہیں کر پہ جتنا وہ ایکشپیٹ کر رہے تو بہت ہی حیران ان کو لگ رہا تھا آج یہ ان کا میچ ہوگا اور مزید چھکے آئیں گے لیکن 31 سرنس کی ایننگ جہاران ایننگز اپنے اختتام کو پہنچ 32 پور 1 آن ڈ بورڈ شارڈ بال ایک اور شارڈ بال ایک اور مرتبہ گیپ تلاش کی آگے ہیں باؤنڈری لینڈ کے باہر اور بزرگوں کا سایہ بھی ہاسے لینڈ کو بزرگوں کا دستہ شفقت بھی ڈگ آؤٹ میں موجود ہے سمیش کیا لانگ آف کے اوپر سے کھیلنے میں کامیابر جاندار شارٹ اور سٹینڈنگ شارٹ اور آؤٹ میں مسیل قیمہ کیا جس کی ہے کہ ہمارا کی بہر ہیسی ہی دید کیا جا چکے ہیں انہی سپورٹ گا اور یہ سٹ ہونیوں میں کی بلا شبہ فاصلہ کیے جو کسی بھی ٹیم نے سکور کی ہاتھ آئے موقع کو یہ مضمبل کاموں کی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے چھے رنز آسل کیے امپائر اسیزر اسیزر ریمان کی جانے سے چھے رنز کا سنگل چھپے سے پہنچ چکے ہیں میچ کے آف سیٹ پہ انتظار کیا پہلے اور بیٹ کر دیا فلڈک کو بول چلی گئی باؤنٹری سے بہار بہت تیز شاٹ تھا جی ہے چھکے بلکل اس لیے آئیں گے کیونکہ اس مردبہ اٹھا کے کھیلیں اٹھتا ہوا سٹروگ ہے اور گین چھے رنز کے لیے باؤنٹری لینڈ کے باہر تو شاہ یہاں پہ بہادر لیفٹی نے اپنا امپریشن قائم کیا اوور پچ گیند دی اس کو اٹھا کے کھیلیں گیند باؤنٹری لینڈ کے باہر کھیل دی چھے رنز کے لیے بہت دیر تک شاٹ کو دیکھتے رہے کہ بول کیری ہوگی اوور در لائن گمہ دیا اس کو آن سائیڈ پر بڑا چھکا اس دفعہ کوئی فکر کی بات نہیں کافی دور جا کے گیند بیک ٹو بیک میکسیمم فور بہادر لیفٹی بہت دیر تک انتظار کیا تو رننگ کیوں سٹرائک نہیں مل رہی تھی اور اب دو چھکے اپنے نام کر چکے ہیں ایک اور اٹھتا ہوا سٹروگ اس موقع میں گیند کافی اوچی ہوا میں اور یہ ایک اور چھکا بہادر لیفٹی کا بلہ رنز و گلتا ہوا بہت ہی آلہ شاٹ کلائیو کا استعمال مضامل کامو کی شاندار فارم میں ہیں اور سٹرائک پر اس مرتبہ کیچ کی اپیل کی اور یہاں پہ وکٹی پر بولر بہت ہی کانفیڈنٹ کے کیچ حاصل کر لیا ہے بڑی زبردست انہیں کا خاتم ہوا مضامل کامو کی کی سرٹی آف ٹین ایٹی ون فور ٹو آن دے بورڈ نئے آنے والے بیٹسمن ممران زیادہ پیس نہیں تھا اور اس مرتبہ اٹھا کے کے لئے چھے رنس کے لئے یہاں پہ دو ہزار روپے مس کر دیئے اور یہاں پہ چارہ نازل کی ہیں شارڈ بول دی چار رنس آٹرنس ملیں گے اور سمیش کے اس کو پل کر دے مکامیاب ہوئے ایلیویشن نہیں لیا لیکن گیپ بڑھ اچھا نکالا اشرف پٹھانیری بہت خطرناک بیٹسمن ہے جانا مانا نام ٹیپور ٹرکٹ میں سمیش کے اس کو نوگ آف کے طرف آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں فیلڈر بول کے نیچے آ رہے ہیں اور پہلے ہی گر گئے پہلے ہی گر گئے اور بڑے حرام سے دھورت مکمل کیا ہے تو کیچنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی ایک آت کیچ اچھا لیا لیکن اوورو گراؤنڈ فیلڈنگ اور کیچنگ میں کافی غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ایک دفعہ پھر سوپر بول زائع ہو گئی یہ اندبالے کا کنارہ لینے کے بعد گئی ہے وکیٹ کیپر کے پاس کافی بول سپن ہوئی اور کمپلیٹیز میس کر گئے بڑا انٹریسٹنگ ایکشننگ کا اس طرح انننگز کا خاتمہ ہوا اور پانچ اوورز کے بعد ایک سو ایک رنز بنایا دو وٹوں کے نقصان بے شروانی سپورٹس ہیں آگے گری بھی گینج اس کو سمیش کیا سٹریٹ ڈاؤن دے گراؤن لانگ آن پہ فیلڈر ہے موجود اور صرف ایک ہی رن کے ساتھ کھاتا کھول سکیں گے حمزہ دار یہاں ایک بار پھر سے جلات خان فلک بشیر سامنا کریں گے اگلی گیند کا شوٹ گین پل کیا گین ہے ہوا میں آؤٹ ہونے کا خطرہ بہادر لیفٹی گین کی نیچ آ رہے ہیں اور شاندار رننگ کیچ لیا شاندار کیچ لے کے خاتمہ کیا فلک بشیر کیننگز کا اور پہلی اوور میں وکیٹ چٹکھائی یہاں ایک بڑا بریک تھروں اور اس بار گول کو چچ کرنے میں تھوڑا سا ناکام ہوئے فلک بشیر سلور بول تھا اور ایک بہترین کیچ دیکھنے کو ملا فلک بشیر ایک بول کھلایا اور بغیر کسی رن بنے آؤٹ ہو گئے ہیں اب نئے آنے والے بیٹر اسد بٹ جو سامنا کریں گے جلات خان کا آری کنارہ اور ایک اور وکیٹ پہلی گین پہ باری کنارہ لیا اور ایک آسان کیچ ٹینے میں کامیاب ہوئے گپتان وکیٹ کے پیچھے جلات خان شکار کر رہے ہیں لگ ایسے رہ گی جیز ٹی پیل جلات خان کے لئے بنا ہوا ہے ترور در ٹرونمیٹ بہترین باولنگ اور کسی بھی بلے باز کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیتے اسد بٹ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو چکے ہیں تو اگلی گین پہ اگر وکیٹ لینے میں کامیاب ہوتے اور ہیٹ ٹک مکمل کرتے ہیں تو جیز کی طرف سے خصوصی انام کے حقدار قرار پائے جائیں گے اس دفعہ سمیچ کیا سریٹ اور لانگ آف کے اوپر سے کھیلا ہے لکی لیفٹی نے تو ہیٹ ٹک بول ہو یا نہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آتے کے ساتھ ہی حملہ کیا جلات خان پہ جتنی چاہے وکیٹ سے گوا دیں لیکن رنز کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے اور اسی ٹاکٹکس کو اپلایا اور اس دوران مٹ وکیٹ کا انتخاب کیا اور بول کو پھیکا ایک بار پھر گراؤنڈ سے باہر اگر آج بھی نوروال یہ میچ ہارتی ہے تو میرے خیال سے ٹرنمنٹ سے باہر ہو جائے گی تو ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے یہاں پہ لکی لیفٹی لکی لیفٹی سامنا کریں گے قدموں کا استعمال کیا گین ہے ہوا میں فیلڈ لڑا رہے ہیں گین کے نیچے کیا کیچے میں کامیاب ہوئیں گے جی ہاں دعوت خان پتھان نے ایک مشکل کیچ کو آسان بنایا اور لکی لیفٹی کی اننگز کا خاتمہ کیا کافی دیر ہوا میں رہا بول دعوت پتھان نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ابھی تک شیروانی سپورٹس نے ناروال وارئیرز چودہ تین وکٹ کے نقصان پہ سلوور گین اٹھایا ہے انتخاب کیا ہے میڈ وکٹ اور سکوئر لے کے درمیان اور بال کو پھیکا سٹینڈز میں اور یہ کیا کیچ ڈروپ ہوا ہے لیکن فیلڈر سے نہیں تماشائی سے اس دوران سیدھا بلے کے ساتھ کھیلا ہے لونگ آف کی جانے تو فیلڈرز گین کی نیچے آ رہے ہیں لیکن صرف دیکھتے رہ جائیں گے کیونکہ گین جا ٹکرائی چھت سے سائیڈ سکرین کے اوپر ایک اور چھے رنز کے لیے اس بار روم بنایا اور میڈ وکٹ کے اوپر سے شامدار چکہ دیکھنے کو ملا حمزہ دار کے بلے سے بزار کر کے پوزیشن میں آکے اس دوران حمزہ دار نے انتخاب کیا میڈ وکٹ کی جانے اور بال کو پیکا باؤنڈی لائن کے بار فل ٹاس گول تھا اور آؤٹ ہو گئے ہیں ہیڈ وکٹ ہو گئے ہیں اور یہ ٹیپ بول میں زیشان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلے باز بالکل وکٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کھیلتے ہیں اور دو سے تین یہاں پہ ہیڈ وکٹ دیکھنے کو ملے اور جیسے ہی کنیک کیا تھا ویسی اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنی وکٹ گوا چکے ہیں حمزہ دار اس دوران فلائٹ ہیڈ لگائی ہے چانسو نے ہل سکتا ہے شاندار کیچ بہترین کیچ لینے میں کامیاب ہوئی لونگ آف کے فیلڈر اپنے بھائیں جانب دوڑے اور سر کے اوپر سے کیچ لے کے کاشف آفریدی کی اننگز کا خاتمہ کیا راہیل نے بہترین کیچ لیکن تیز شاڈ تھا اور لاسٹ مومنٹ میں بلکل جمپ لگا کر یہاں پہ کیچ کو پکڑا ہے راہیل کٹیرا تین گندوں کا سامنا ضرور کیا لیکن کھاتا کھولے بغیر ہی ڈگاؤڈ میں واپس جا رہے ہیں کاشف آفریدی ناروال واریئرز تین تالس پہ پانچ جلالت خان نے آغاز کی آخری اوور کا اس کو بیک پٹ پہ جا کے پل کیا اور پھیکا باؤنڈری کے بار چھے رنز کے لیے اس دوران فلک کیا ہو 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 یہ تو جائے گی تماشائیوں کی بیچ و بیچ کیا کیچ لے سکیں گے نہیں دو سٹینڈز کے بیچ و بیچ جا کے گین لینڈ کی لیکن چھے رنز پورے حاصل کیے نومان نونہ نے بھاری کنارہ اور آؤڈ دوسری اٹیمٹ کیچ مکمل کیا وکٹ کے پیچھے کپتان نے اور نومان نونہ جو تیسرے چھکے کی تاکب میں تھے اپنی وکٹ گواہ بیٹھے بہترین کیچ یہاں پہ کیپر کی جانے میں نومان نونہ کو جانا ہوگا اٹھائیس رنز بنا کر جا رہے ہیں نومان نونہ گیارہ بولز فیس کی ہیں پچپن پہ چھے لیکس رنز کے پار گین فلک کرنے گئے فیلڈر موجود ہے لیکن روک نہیں سکیں گے تو چار لیک بائے حاصل ہوئے لیکن مجموعی طور پہ آٹھ رنز حاصل کرنے میں انفیکٹ بیٹ اس سے کنیک کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو آٹھ رن حاصل کیے یہاں پہ بیٹر نے لیکس رن پہ گریوی گین اور قوت بھرا سٹروک گراؤنڈ سے بار ہی پھیک دیا ہے اس گین کو شہزاد نے دنائی صرف سپر بول کا بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن اگلی گین پہ چھکا بھی لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں شہزاد سپر بول ہے لاسٹ بائی ڈیفالٹ سپر بول ہے اس پر اچھا بول کر گئے یہاں کوشش ضرور تھی کہ بڑی ہٹ کی طرف جاتے لیکن آل اکراوز اٹھاپ کھیلنے گئے اور دوڑ کے دو رنز یقینی طور پر ضرور بنا لیں گے جس کی بدولت چار رنز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود ایک اٹھائیس رن کے بڑے مارجن سے شکست کا سامنا کیا ہے ناروال وارئیرز نے موسیقی موسیقی